دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی جو صورتحال ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے پاکستان کے جو پڑوسی ممالک ہیں افغانستان وہاں پر بھی بدمنی کی کوشش ہے ہم نے دیکھی کہ پاکستانوں کمزور کرنے کے لیے ابھی ایک اور جو صورتحال ہے مشرق وستہ کے اندر آپ مشرق وستہ میں رہے ہیں وہاں کی صورتحال کو آپ سمجھتے ہیں اچھی طریقے سے تو آپ کے خیال میں جو ایرانی سپاہ پاسدارہ نے انقلاب جس پر الزام ہے کہ وہ عراق جاتی ہے شام جاتی ہے یا سہودی عرب کے خلاف استعمال ہوتی ہے اس پر امریکہ نے پبندی لگائی ہے اور بدلے میں ایران کی حکومت نے امریکی فوج پر پبندی لگائی ہے اور عرب ممالک نے کہا ہے کہ یہ امریکہ کا فیصلہ اچھا ہے تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں بین الاقوام شطہ پر حالات بزن رہے ہیں آپ کو آپ نے دیکھا ہے اور اسی طرح کیونکہ گلوبلائیز انوائرمنٹس کے اندر آپ ریجنل ایشیوز کو سیپریٹ نہیں کر سکتے تو یہی وجہ ہے کہ میڈل ایس کے اندر بھی گوریسیا کے اندر بھی ساؤتھ آف چائنہ سی کے اندر بھی ساؤتھ ایشیا میں بھی حالات جو ہیں وہ اس طرح سے چیز ہوتے جا رہے ہیں اور کیونکہ بین الاقوامی سطح پر ایک امریکہ انڈیا اور ازرائیل کی ایک آلائنمنٹ ہے اسی طرح وہ پھیر رہا ان مقاصد کے حصول کے لیے اپنے طور پر ایسی پالیسوں اور ٹھیکس ہوتی ہیں ایران ایک ہمارا نیبر ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں اور مسلمان ملک ہے کہ ہمارے سب کے ساتھ اچھے تعلقات رہیں لیکن امریکہ آلدھو ان کے ساتھ پہلے معاہدہ کیا پھر اس کو یکتر فتح ہو کے توڑا ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ سعودی اردیہ ہمارا پاکستان کا سب سے قریب ترین دوست ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ مسلم اممہ میں کچھ ہی لحاظ سے بھی جو مسلمانوں کے دشمن ہیں وہ تفرقہ نہ ڈال سکیں اور ان کو آپس پر توڑی نہیں تو ہم ان کو جوڑنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے بالکل تو ان حالات کے اندر جس کو ہمیں آگے لے کے چلنا چاہیے اور جو اسلامی کانسیکٹ ہے کہ جو آپ سے زیادتی کرے اسے معاف کرو جو کٹے اس سے جڑو اور جو آپ کو محروم کرے اس کو دو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا میرے لیے حکم ہے تو آئی چنک اس کانسپ پر اگر ہم چلیں تو مسلمانوں کی اتنی بڑی طاقت ہے کہ کوئی بھی قوت جو ہے وہ ان کو زیر نہیں کر سکتی تو اس لیے بین الاقوامی طاقتوں کے کوئی مارلز اور کوئی ایکٹس نہیں ہے کوئی یوین کا چارٹر ضرور ہے لیکن ان اصولوں کی جو اپلیکیشن ہے وہ سیلیکٹیو ہے وہ دیکھ کے جہاں ضروری یہ کرتے ہیں سودان کے اندر سعود سودان کا علاق کر دیا کہ ان کیمور کا مسئلہ ہوا کشمیر اور پیلستائن بیٹ برگر تھے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف ہندویز والر ایک دوسری طرف جہوڑی انگار ہیں تو آئی چنک کہ ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے مسلمانوں کو اور آپ اس میں بیٹ کے سر جوڑ کے مسائل کو آگے لے کے جانا چاہیے